پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم یرونہ بعید ونراہ قریب بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں یہ سورہ معارج کی آیت نمبر چھے اور ساتھ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے مشرقین اور مومنین کا رویہ بیان کیا کہتے ہیں کہ مشرقین یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اسی لئے بعد بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ ان کی ڈشنری میں ہی نہیں تھا وہ اس کو مانتے ہی نہیں تھے ان کا اس پر یقین ہی نہیں تھا جبکہ مومنین کا اس بات پر یقین ہے کہ یقیناً موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے یعنی وہ قیامت کے دن کو مانتے ہی نہیں ہے ان کے نزدیک دور سے مراد ناممکن ہے یعنی قیامت قیام ہوگی ہی نہیں ان کے نزدیک ناممکن ہے جبکہ مسلمان اس کو قریب مانتا ہے چونکہ وہ آنے والی ہے اور ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے لہذا اللہ رب العالمین نے مشرقین اور مومنین کا رویہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت بالکل قریب ہے اور انہم یرونہ بعیدہ اور مشرقین کا کیا معاملہ ہے کہ وہ اس کو بہت دور سمجھتے ہیں یعنی وہ اس کو ناممکن سمجھتے ہیں وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ واقع ہوگی ہی نہیں لہذا اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے عقیدے کو یہاں پر بیان کر دیا نظرم چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں ماہ محرم کے روزے کے عاشورہ کے روزے کے اس کی فضیلت کیا ہے ابو قطادر رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہتے ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول سیام یوم عاشورہ انی احتسب علی اللہ این یک فرسنت اللہ تی قبلہ حضرت ابو قطادر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ کے دن کا روزہ ایک سال پہلے کے گناہ مٹا دے گا اللہ اکبر یعنی ایک روزہ اگر آپ رکھ لیں دس محرم کا تو اللہ رب العالمین پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جتنے صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ کیونکہ کبیرہ گناہوں کے لئے توبہ شرط ہے تو جتنے صغیرہ گناہ ہے اللہ رب العالمین ان سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں ان سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش دیتے ہیں کس بنیاد پر صرف اور صرف ایک نفلی روزہ رکھنے کی بنیاد پر تو عزیز بھائیوں عاشورہ کا روزہ بڑا فضیلت والا ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور بھی ضرور اس دن کا روزہ رکھیں آگے مزید اس کے تعلق سے تفصیلات آئے گی کہ انسان کو کتنے روزے عاشورہ کے رکھنے ہیں لہذا یہ محرم کا مہینہ بڑا ہی افضل مہینہ ہے بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس کا روزہ بھی بڑا اہمیت والا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں آج ہم لوگ بات کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث کے تعلق سے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا ذکر کیا جیسے کہ میں اور آپ جانتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو شفاعت کا حق دے گا کہ وہ سفارش کرے اللہ رب العالمین سے جس میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ وہ روایت جس کے بارے میں حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيِّن دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ کہ ہر نبی کے لیے ایک ایسی دعا ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور قبول کرتا ہے یعنی اولریڈی قبول ہوئی دعا ایک نبی کو دی جاتی ہے کہ وہ ایک ایسی دعا مانگے جس کو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور قبول کرے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دعا کو اپنی عمت کی سفارش کے لیے محفوظ کر رکھا ہے سارے انبیاء نے اس دعا کا استعمال دنیا ہی میں کر لیا لیکن میں نے اپنی اس دعا کا استعمال امت کے لیے سفارش کروں گا اور اللہ تعالیٰ اس سفارش کو ضرور بھی ضرور قبول کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ایسی دعا ہے جو مقبول ہے جو قبول کی جا چکی ہے لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارے انبیاء نے دنیا میں مانگ لی میں اپنی امت کے لیے میں نے سفارش کے لیے اس کو محفوظ کر رکھا ہے اور آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس دعا کا فائدہ اس امت کے ہر اس شخص کو ہوگا من مات منہم لا يشرک باللہ شیعہ جو اس حالت میں وفات پایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو ایسے ہی شخص کو اللہ حق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا آج دیکھیں بہت سارے مسلمان ہمارے کہتے ہیں کہ ہم فلا کا دامن پکڑ لیں گے فلا ہمیں جنت میں لے جائیں گے فلا ہماری سفارش کریں گے اور اللہ کے علاوہ درجنوں لوگوں کے سامنے وہ اپنے ہاتھوں کو جھوڑتے ہیں ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں ان سے مرادے مانگتے ہیں کسی کو بگڑی بنانے والا کسی کو اولاد دینے والا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی یاد رکھی ایسے لوگوں کو سفارش نصیب نہیں ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں جو شرک کرتے ہیں جو شرک اکبر کے مرتقب ہے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے آپ کی سفارش سے محروم کر دے گا اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے آمین عزیز بھائیوں اور بہنوں آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے دیجئے